چھولو آسمان کرنا ہے تو کچھ احتیاط بھی کرنی ہوگی لیکن اگر خدا نہ کرے اسکن برن ہوتا ہے تو ہمیں کیا سٹریٹیجی اور کس پروٹوکال کی تحت اس کو سیف کرنا ہے ہمارے معاشرے میں بہت سالے لوگ اتنے بہتر کام کر رہے ہیں کہ باز اوقات تو ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بہتر انداز سے اپنے لیے بھی اور دوسروں کی فلا کے لیے بھی کام کر رہے ہیں اپنے لیے اس لیے کیونکہ جو انسان دوسروں کی فلا کا کام کرتا ہے یقیناں وہ اپنے لیے بھی فلا کا ہی کام کر رہا ہوتا ہے ایسا ہی کدارہ اس وقت بھی کام کر رہا ہے اس کا کام یقینی طور پر بہت اچھا ہے یہ صحت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ بھی کرتا ہے اور ان کو صحت دیتا بھی ہے صحت دینا یقین اللہ کے آت میں لیکن اس وقت روح زمین پر جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ یہ کام بہتر انداز سے کرتے ہیں سیگمنٹ کا وقت ہوا جاتا ہے صحت کا سوال صحت کا سوال کا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی بھی آج جس ابھی میں روکس آپ سے جب بات کر رہی تھی جو ماہ سٹوڈیو موجود ہے میں ان کا ڈیڈکشن آپ سے ضرور کرواؤں گی من سے کہہ رہی تھی کہ کام آدمی کے لیے صحت کا حصول بہت مشکل ہو گیا ہے اور بالخصوص پاکستانی ماشرے میں لور کلاس میں آپ جا کر دیکھیں تو بہت سارے ایسی ڈیزیزز ہیں جن کی ان کی ان کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس کو کس طرح سے اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں گا اور وہ کون سے ادارے ہیں جو ان کا بہتر طور پر ٹریٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں رولیابل ادارے بھی بہت سارے ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر زفر زیدی ہیں ہمارے ساتھ آج انڈس ہاؤسپٹل سے آپ یورولوجسٹ ہیں سیر آپ کو وائکم کرتی ہوں بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر رہے ہیں ڈاکٹر زفر صاحب آپ سے میری پہلے بھی سٹنگز ہو چکی ہیں اور ہم انڈس کے اوپر بات بھی کرتے رہے ہیں مجھے تھوڑا یہ بتائیں کہ انڈس کا جو ماشاءاللہ یہ کریڈٹ ہے جو انڈس کے ہاتھ میں ہے ابھی تک آپ لوگ کیسے اس کو ماشاءاللہ چلا رہے ہیں کیسے رن کر رہے ہیں کیا کیا ہرڈلز ابھی تک آ رہی ہیں آپ کو دیکھیں کیسے چلا رہے ہیں اس کو چلا اللہ تعالی رہے کیونکہ یہ اسی کی رضا کے لیے ہے اسی کی مرضی کے لیے اور غریبوں کا علاج ہوتا ہے بکل مفت ہوتا ہے کہاں سے پیسے آتے ہیں یہ اللہ تعالی ہی کہیں سے معجزہ ہی کرتا ہے جو اتنے سارے پیسے تقریباً چار سے پانچ کروڑوں کا مہینے کے جو آتے ہیں لوگ دیتے ہیں ڈونیشنز میں زکاة میں خیرات میں اور اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے اور ہوتے رہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کبھی مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی اور ہمیں مریضوں کا علاج اس سے ہوتا ہے کیا ہمیں ہرڈلز آ رہے ہیں جو لگتا یہ ہے جب بھی آپ کو اچھا کام کرنے جائیں کہ اس میں جو مشکل ہوگی وہ پیسے ہوں گے اگر آپ کی نیت صاف ہے ہمیشہ شروع میں یہ ہی لگتا ہے مگر آپ کی اگر نیت صاف ہوتی ہے تو وہ اتنی پرابلم نہیں ہوتی ہوتی ہے مینت کرنی پڑتی ہے اس کے بغیر نہیں ہوتا جو ہمیں جو سب سے بڑا مشکل لگتا ہے وہ یہ کہ 180 ملین کی پاکستان کی آبادی میں مین پار کی اور یومن رسورس کی بڑی پرابلم ہے اگر آپ دیکھیں نرسنگ ہو گئے ڈاکٹر ہو گئے اچھے لوگ ہو گئے ان کی کمی بہت ہے جس میں یہ نہیں ہے کہ ان سے ہم کوئی مفت کام لے رہے ہیں ان کو اچھے پیسے دے کے بلکہ جو سب سے زیادہ سود مارکٹ میں وہ پیسے دے کے کام کرتے ہیں پھر بھی اس وقت جو ہے پیسے کے پیچھے لوگ آدنا دن بھاگ رہے ہیں اس لیے جہاں ملتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں میڈلیسٹ میں ویسٹ میں زیادہ ہوتا ہے بلکل ویلوز آ لٹ آف ڈرین ڈرین جس کی وجہ سے اچھے لوگ چلے جاتے ہیں اور حالات ملک میں شہر میں بہتر ہونے کی ضرورت ہیں خاص طور پر شہر میں تاکہ یہ لوگ رکیں ان میں سے بہت سارے رکنا چاہتے ہیں ان کی گھریاں ہیں ان کی فیملیز یہاں ہیں کمیٹمنٹس یہاں ہیں تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ڈاکٹرز کو آپ یہی پر روک بھی سکیں اور تاکہ وہ کام جو ہم کسی اور سے لے رہے ہیں اور ان کو پے آف بھی کر رہے ہیں لیا تو وائی نوٹ ہم اپنے ہی ڈاکٹرز کو آگے لے کر رہے ہیں لیا صحیح بات ہے اچھے ڈاکٹرز ایک چیز میں اور پوچھنا چاہیتی کہ انڈس کے اوپر میں تو ویسے دوکیمنٹریز بھی ہم بنا چکے اور آپ کی کافی ساری ہم نے دکھائیں بھی یہ چیزیں لیکن ہمارے ان ویورز کے لیے جو آپ کو ابھی دیکھ رہے ہیں کیا کیا ڈپارٹمنٹز ہیں کس طرح کام کرتے ہیں اور فری آف کاسٹ کا مطلب ہمارے ہاں شاید لوگوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آیا ہے سو میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں ڈسکرائب کر دیں جنب انڈس ہاسپٹل یہ قرنگی میں ہے قرنگی کروسنگ کے واقع ہے یہ بالکل مفت ادارہ ہے فری آف کاسٹ کو میں ایکسپلین کر دوں یہاں پہ جو بھی مریض آتا ہے چاہے وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہو اور مسلمان ہو نہ ہو کوئی بھی مذہب اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اس کا ہم بالکل مفت علاج کرتے ہیں وہاں پہ کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے جو بھی آئے پہلے آئے اس سے ہوتا ہے فرسٹ کم فرسٹ ساتھتے ہوتا ہے اور اس سے ہم صرف ایک ہی سوال پوچھتے ہیں کیا آپ زکاة لے سکتے ہیں یا زکاة نہیں لے سکتے ہیں جو زکاة لے سکتے ہیں اس کا ہم نے ایک اکاؤنٹ الگ رکھا ہے اور جو نہیں لے سکتے ان کا اکاؤنٹ الگ رکھا ہے علاج دونوں کا ہوتا ہے کسی کو اس میں روک نہیں ہوتی ہے مگر ہم نے اپنے حساب کو بکل صاف رکھا ہوا ہے بہت اچھی بات بہت امپورٹن فیکٹر ہے یہ بہت اچھی بات آپ نے کیا ہے کیونکہ لوگ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے جو لوگ زکاة اور خیرات نہیں لے سکتے ان کو بھی ان کے بھی ٹریپمنٹس اسی پروسیس کے تھرو کروائے جا رہے ہوتا ہے ہمیں یہ اس کا احساس ہے کہ ہسپتال بنانا ہمارا فرض نہیں تھا مگر اب جب لوگوں کی زکاة لے لیے تو اس کا امین ہونا اور اس کا صحیح بینا اس پہ ہم پہ ضرور سوال ہوگا اللہ تعالیٰ سے تو اس لیے ایک یہ بڑا ضروری وہ ہے جو شعبے یہاں پہ ہیں یہاں پہ ساری ہر قسم کا علاج ہوتا ہے ساری سپیشیالٹیز یہاں پہ ہیں امرجنسی ہے něدے مچوں کا علاج ہوتا ہے بڑوں کا ہوتا ہے مگر کی بیماریاں cultiv اسپیشیالٹیز میں بات کرنا چاہاں گی مخصوص گردوں کے اوپر بھی جو ان کی چل رہے ہیں پر آپ کے لگ رہے ہیں سو بہت دیکھتے ہیں پہلے اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس میں بھی کہ انڈیس ہسپٹل کیا کچھ کر رہا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے جو ہم تو ہے بھائی وہ در طرف کے طرف کے مر جاتے ہیں ادر آنے کے بعد ہم چھفا ملتی ہے تندرستی ملتی ہے اگر ہم یہ کہیں اور علاج کلاتے گھر کیا ہمارا سب کچھ بکتا تھا پھر بھی تنا نہیں ہمارا فورڈ نہیں کر سکتے لاکھوں میں یہ علاج اس کا پہنچ گیا اور انڈیس والے نے جو ماشاء اللہ یہ کی ہے میں تو بہت دات دیتی ہوں بہت دیتی بہت دیتی جوса یہ которое ہم moet wherebyے ہمے پہلے کے بہت دیتی سے بہت دنچہ لوگ jug رس voir سیک foss youth کو چانتے ہیں snowballbean بہت دیتی ہے unite جو چی سے نکے زیاد ہمارے پہنس پہ رہے اس درستان کے شخص کے ساتھ رسولی سنانہ سنت weekends ہماری تو اسی جو آپ ایسی ہیں ہم پیوریٹ کا سرکاری بھی نیگ ارا سکتے ہیں تکہ میں ہمی امکہ ڈیلی ویس کو کام کرنے والے کرا دلی اس سمجھے ہاں ہماری دیلی ویس کو عشان بھی نہیں کنا اس میں ایک ہماری نمبر تھا اور باقی ساری تکرہی چیزیں تھیں وہ میرا خیال ہے آپ لوگوں نے نوٹ کر لیا ہوگا جو لوگ انس آسپٹل کو دینا چاہتے ہیں جنیشنز سو وہ ضرور دیں کیونکہ یہ بہت اچھا کارے خیر ہے اس میں آپ کے اور میری جتنی بھی کانٹریبیوشن ہو وہ ہم سب کے لیے آج کی دنیا کے لیے نہیں ملکہ آنے والی دنیا جو آخرت کی ہے اس کے لیے بہت بہتر ہوگا جو دو تین چیزیں اس میں مجھے لگا کہ دوکس اب یہ کہہ رہے تھے لاسٹ میں کہ بلکل انیشیل تو ہمیں شاید رقم کی ضرورت پڑی لیکن اس کے بعد ادارہ کیسے چلا اور کیسے خود بخود زکاة آنا شروع ہوگی اور سارے چیزیں خود بخود سسٹم میں رول ہوگی وہ شاید آپ لوگوں کو بھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ انڈس اتنی جلدی فلش کر جائے گا یہ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ جب ہم نے بنایا تھا تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ کتی تیزی سے بڑھے گا اور بڑا کرم ہے جو جیسے ڈاکٹر باری جو ہمارے سید میں بتا رہے تھے کہ ہمارا ہماری خواہش یہ ہے ابھی ہم اس پہ پہنچے نہیں ہیں کہ ہمیں لوگ باقایدگاہ سے تھوڑا اماؤنٹ مہینے کا دینا شروع کریں ہزار روپے مہینہ جو اتنا بہت نہیں ہوتا بہت سارے ماشاءاللہ سائب احسیت لوگ موجود ہیں ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اسے زیادہ بھی دے سکتے مگر اگر ہمیں ہزار روپے مہینہ لوگ دینا شروع کریں تو ہمیں صرف ایک لاکھ ایسے لوگ چاہیے جو پانچ سال تک دیں اور اس کے بعد پر ہمیں کسی کے پیسےوں کی ضرورت نہیں ہوگی ہم اسپتال بڑا بھی کر لیں گے بنا بھی لیں گے چلا بھی لیں گے اس کو اس طرح زیادہ ہم نے اس کو فائنینشلی اس کو اوگنائز کریں اچھا ایک ہزار وہ پانچ سال تک اگر ملے تو ہم اس جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم پورا اس کا اسٹرکچر اور چیزوں کو مزید ایکسپینٹ کر سکے ابھی دیڑھ سو بیٹھ کا ہسپتال ہے وہ ہزار سے زیادہ کا بن جائے گا مریضوں کا علاج ہو جائے گا اور وہ خود کفیل ہو جائے گا آپ کے بعد کتک علامی ہو رہی ہے لیکن یہ جو دیڑھ سو بیٹھ ہیں آپ کے پاس ابھی اس کے مطلب موسٹری بھی رہتے ہیں اور کئی مریضوں کو کبھی کبھی ہمیں منا بھی کرنا پڑتا ہے کہ جی ہم معذرت ہیں ہمارے پاس پالنگ نہیں ہے جگہ نہیں ہم ان کو ایڈمج نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جو ہم بنا رہتے ہیں تو اس وقت ہمیں اس کا اندازہ تھا کہ یہ ہوگا اتنے مفقیت سارے آئیں گے تو اس میں ایک یہ فلسفی ہماری رہی ہے کہ جو ہمارے پاس آئے جس کو ہم علاج کر سکتے ہیں اس کا ہم جس حد تک کر سکیں اگر ہم چاہے وہ فرس ٹیڈ ہے چاہے اس کا انویسٹیگیشن ہے اور پھر اگر اس مزید کر سکتے ہیں جگہ ہے تو جو بھی ممکن ہو تو جو آپ نے پہلے سوال پہ اٹھاتا ہے کہ بالکل مفق سے کیا مطلب ہے تو اس ہسپتال میں کسی مریض سے کچھ نہیں لیا جاتا جو بھی دل چاہے